آپ سب سے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں فرید آباد نیوز میں دھرمندر پرطاپ سنگھ اس وقت ہمیں فتیپور بلوز گاؤں میں اور ہمارے ساتھ کئی کسان ہیں جو کسانی کرتے ہیں اب ان سے باچیت کرتے ہیں کہ ہریانہ سرکار اور ہریانہ کے مکہ منتری نائب سینی کا کام کاج کیسا ہے ایسی بہت ساری جانکاری ان سے لیں گے اور کسان ہیت میں کیا کیا قدم اٹھایا جا رہے ہیں اس بارے میں باچیت کریں گے تو یہ سینی جی ہیں پرگت شیل کسان ہے کافی ان کا نام ہے ان سے پہلے باچیت کے شروعات کرتے ہیں سر نمسکار نمسکار جی کیسے ہیں آپ ہاں بڑیہ جی اچھی چل لیے ہی کسانی ہاں کسانی بڑیہ چل لیے جی فولوں کا کام بھی ہے باغوانی کا بھی ہے سینی صاحب آپ نے سنا ہوگا ہریانہ کے بہت سارے کسان پردرسن کر رہے ہیں پنجاب کے کسان بھی ان کا سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ لوگ جو ہے سمبھو بارڈر کو بھی انہوں نے جام کر دیا ہے ابھی ان کی سرکار کے ساتھ کل ربی بار کو میٹنگ ہوئی جس میں کسانوں نے اپنی 32 مانگیں رکھی ہیں جس میں بجلی کا کنیکشن ملنا چاہیے کرجا مافی ہونا چاہیے سب کو پانی ملنا چاہیے اگر کوئی پراکرتک آپدہ آتی ہے فصل کا نقصان ہوتا ہے تو اس کی بھرپائی ہونی چاہیے تو ان سب مانگوں سے آپ بھی پریچیت ہیں کسانوں کی مانگ ہیں لیکن کافی جو کچھ مانگے ہیں وہ تو جائج ہیں کچھ ویسی بھی ہیں جو ناجائج ہیں اب جیسے کسان ہے کسان اولا ورطی ہو جاتی ہے کسی کارن بس کسان کو کوئی بھی پریشانی آ جاتی ہے تو اس کا معافضہ تو کسان کو ملنا چاہیے کیونکہ گریب کسان ہوتا ہے اگر کسان کو معافضہ نہیں دیا جائے گا تو کسان کافی نیچے چلا جاتا ہے یہ دو چار مانگیں صحیح ہیں بجلی کا کنیکشن ہے بجلی کے کنیکشن کی بجائے سور اورجہ کے کنیکشن دے رہی ہے گورنمنٹ کو بہت سارے کیونکہ بجلی تو کبھی کبھی آتی بھی نہیں ہے تاں ٹوٹ جاتا ہے کبھی کچھ ہو جائے یہ تو دھوپ نکلے گا اور چلے گا سرکار چاہتی ہے لوگ سولر سسٹم لگوائیں سور اورجہ لگوائیں اور اس کے لئے سرکار سبسیڈی دیتی ہے سبسیڈی دے رہی ہے ہاں خوب فائدہ ہے جی اور نبی پرسنٹ سبسیڈی پہ تھا میرا تو پہلے نبی پرسنٹ سرکار دے رہی ہے دے رہی تھی پہلے اب پچھتر پرسنٹ ہے جی پچھتر بھی تو بہت زیادہ ہے پچھتر بھی زیادہ ہے پانچ لاکھ کا خرچہ آتا ہے تو تین لاکھ ساڑے تین لاکھ سرکار دے رہی ہاں جی ہاں جی تو بہت بڑی ہے اسکیم ہے باقی جو کسانوں کی مانگیں ہیں سرکار نے ان مانگوں پر ویچار کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو سرکار کا قدم کیسے لگا یہ بتا دو سرکار کا قدم بہت بڑیا ہے ویچار کرے گی کچھ مانگوں کو مانے گی جو جائج ہیں اور ماننا بھی چاہیے اور یہ ہمارے جو سی ایم صاحب بنے ہیں نائب سینی جی ان کا بہت اچھا کام ہے اور آنے والی سرکار بھی انہیں کی آئے گی کیونکہ بہت اچھی اچھا کام کر رہے ہیں بہت ساری مانگیں انہوں نے مانی ہیں اور بہت ساری گھوشنائیں بھی کی ہیں جیسے پہلے کسان کا ٹرانس فارمر چوری ہو جاتا تھا یا پھوک جاتا تھا تو کسان کو دینا پڑتا تھا وہ اب گورنمنٹ کرے گی اپنا انہوں نے ابھی ابھی میں نے پرسوں اکھوار میں دیکھا تھا تو انہوں نے یہ گھوشنہ کی تھی اور کافی ساری گھوشنائیں کی ہیں سی ایم صاحب نے ہمارے نے رگتشیل کسان ہے اور یہ لوگ نیبو اگاتے ہیں امرود اگاتے ہیں کیلہ اگاتے ہیں فل فروٹ اگاتے ہیں آپ کی آمدنی بڑھ رہی ہو آمدنی خوب بڑھیا بڑھ رہی ہے ہس کے بکرائے مال منڈی میں سمجھو کہ 1500 کی چوتھے سکریٹ جاری ہے کمائی پہلے سے بڑھی ہے پہلے تھے دھانتے تو بہت زیادہ بڑھی آؤ آرمدنی ندراک سوتا ہوں آرام سے بجلی پانی مل رہی ہے بجلی پانی مل رہی ہے ٹیم پہ لیکن تھوڑا بجلی کم مل رہی ہے بجلی ٹھیک مل رہی ہے اچھا ہمارے جو مکھے منتری جی ہیں نایب سہینی ان کا کام کاج کیسا ہے آج ہی بہت بڑیا چل رہا ہے جی اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ وہ اسی طریقہ سے آگے چلیں گے تو بہت بلے بلے ہوئے گی کہتے ہیں وہ بہت اماندار ہیں تو آپ کو بھی لگتا ہے آہا بلکل اماندار ہیں اور سچائی سے کام کریں گے سچائی سے کام کریں گے ہاہا طاقت سے کام کریں گے طاقت سے کام کرتے ہیں ہاں آپ کا کیا نام ہے سوسیل آپ بھی کسان ہیں ہاں جی اچھا آپ کو کیسے لگے ہمارے سی ایم صاحب نایب سینی جی بڑی ہاں لگے اچھے آدمی ہیں اچھے آدمی ہیں کہتے ہیں ایماندار آدمی ہے کسانوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو کسانوں کی یوجنائیں مل رہی ہیں آپ مل رہی ہیں جی مل رہی ہیں جو بھی سرکاری جو سرکاری ہے وہ مل رہی ہے مطلب سرکاری یوجنائیں آپ کو مل رہی ہیں اور کئی بار ہوتا ہے جو لوگ دھان اگاتے ہیں گہوں اگاتے ہیں اگر اس کی جگہ پھل اگاتے ہیں فروٹ اگاتے ہیں تو سرکار پر اکڑ چھہزار روپے دیتی ہے آپ کو مل رہی ہیں وہ پیسے ہاں مل رہی ہیں کنگریس کہتی ہے کسان برباد ہو گئے سب برباد ہو گئے دیس ختم ہو گیا موڈی نے سب خراب کر دیا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے میں پرگتی سل کسان ہوں اور کم سے کم دو سو تین سو کسانوں کو میں یہ کام کروا بھی چکا ہوں جیسے بھاگوانی کا ہے پھولوں کا ہے دنیا سے الگ ہٹ کے میں کام کروا تا ہوں تو دھان اور گیوں کو چھوڑ کر کے کیونکہ پانی کی بھی بچت ہے اس میں اور آمدنی بھی کم سے کم پانچ گنی تو ہے ہی ہے دھگنی سے بھی پانچ گنی ہے موڈی جی کہتے ہیں ہماری دھگنی آئے کر دیں گے میں پانچ گنی کا دعویٰ کرتا ہوں اگر ہماری سکیموں پہ پرگتی سل کسانوں کی سکیموں پہ چلیں گے آم کسان تو فائدہ ہی فائدہ ہے موڈی جی جب آئے انہوں نے جو ہے سب کو بولا کسانوں سے بھائی آپ لوگ باگ بانی کرو آپ لوگ پھولوں کی کھیتی کرو آپ لوگ مسالوں کی کھیتی کرو اس سے انکم کئی گناہ بڑھ جائے گی اب آپ جیسے جن کسانوں نے موڈی جی کی بات مان لی تو وہ بلے بلے خوب کمائی کر رہے ہیں بی جی پی سرکار نے ہماری نے کسانوں کے حط میں بہت ساری میلے لگوائے ہیں کسانوں کو جاگرود کرنے کے لیے اس میں نئی نئی ٹیکنک بتائیے ایسے کریے بھاگوانی کریے ڈرپ لگائیے تو مدلو چار پانچ سال سے تو لگاتار میلہ کروا رہے ہیں وہ کسانوں کو بہت زیادہ جاگرود کیا ہے انہوں نے اور کسان آگے بڑھ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ بی جی پی سرکار جب سے آئی ہے انہوں نے ہی میلے کروائے ہیں بڑے بڑے میلے کروائے ہیں ہریانے میں تو ہر سال میلہ کروائے ہیں انہوں نے کب سے کسانی کر رہے ہیں کتنے سال ہو گئے میں سر میں دو ہزار دو سے کسانی کر رہا ہوں دو ہزار دو سے کسانی کر رہے ہیں یعنی دس سال ہڈڈا کے بھی دیکھ چکے ہیں ہاں جی ہڈڈا کے بھی دیکھ چکے ہیں ان کے کاریکال میں کچھ نہیں تھا اپنے بیس پہ ہی ہم نے جو کیا تھا لیکن جب سے بی جی پی سرکار آئی ہے جب سے ہمارا کام بھی دگنا تکنا اور سپیٹ پکڑ گیا ہے کیونکہ کافی ساری ہمیں ٹریننگ بھی دیا ہے انہوں نے اور جو میلے لگے ہیں بار بار میلے لگائیں ہمارے کسان بھائی ہیں یہ کسان بھائی ہے ہمارا انہیں جیسے میلوں میں جا کر کے وہاں نئی نئی ٹیکنیکل کے وہ دیکھے ہیں تو اس حساب سے انہوں نے یہاں کھیتی کی ہے تو کھیتی جب کریں گے نئی ٹیکنیکل سے سرکار راستے دکھا رہی ہے لیکن آپ کو اس راستے پر چلنے کی ضرورت ہے جی آپ لوگوں نے اس راستے پر چلا تو آپ کو فائدہ ہوا اور بھی کسان جو گہوں بھوتے ہیں چاول بھوتے ہیں اگر وہ بھی اس راستے پر چلیں گے جیسے یہ شینی چل رہے ہیں کسان جی چل رہے ہیں اگر تمام کسان بھی اسی راستے پر چلنا شروع کر دیں آمدنی کئی گناہ بڑھ جائے گی آپ کا یہی کہنا ہے باقی بھائیہ موڈی جی کی اور نائیب سینی جی کی جھوڑی کیسے یہ بتا دیں جھوڑی بہت حچی ہے جی اور یہ بہت آگے جائے گی ہڈڈہ کو لائیں گے یا نائیب سینی کو لائیں گے ہم تو نائیب سینی کے لائیں گے جو ہمارے لیے کچھ کر رہے ہیں کسان جو گہوں پہتے ہوں گے جو ادھان پہتے ہوں گے ان کی تو اتنی کمائی نہیں ہوتی ہوگی وہ resultados ہوں گی ان کو کیا سلا دیں گے ہم تو یہی کہیں گے کہ بھئی اپنا باغوانی لگاؤ اور کوئی مطلب پھول لگاؤ جیسا بھی ہے مطلب جو فل کا پیٹ لگاؤ جا میں آپ کی بھی آمدنی اور مطلب جو آگے کی بھی مطلب جو بڑھو دنیا سرکار چھہزار روپے بھی آپ کو فالتوں میں دے گی اگر آپ باغوانی کریں گے تو یہ سرکار کی یوجنا ہے اور کسن بھائی یاس بھائی اس یوجنا کا لاب اٹھا رہے ہیں چاروں طرف دیکھیں گے تو فلوں کی کھیتی اور پھولوں کی کھیتی آپ کو دکھائی دے گی ہمارے کیمروان چاروں طرف کیمروان گھوما کے دکھائیں گے پھولوں کی کھیتی ہے پھولوں کی کھیتی ہاں جی سنیسا ہم نیبو کی کھیتی کرتے ہیں تو ہمارے نیبو کے پیڑ پر ابھی دکھانا ہے ان کو پبلک کو بھی آپ سو کلو مال کم سے کم ایک پیڑ پر آتا ہے اور کم سے کم 20 روپے کلو میں بھی جائے گا تو بھی 2000 روپے کا پیڑ ہے اچھا تین ایک کلے میں ایک اکڑ میں 300 سو پیڑ لگے ہوئے تو کتنے کے ہوگے آپ لگا لیے پانچھا لاکھ روپے کا ہمارا ایک توڑ بیٹھ جاتی ہے تو اور کوئی بھی فسل آپ لگا لو اس میں کوئی اتنی اچھی آمدنی نہیں ہے چھے مہینے تک دھان میں دھے پانی دھے سپری اتنی اتنی کیٹنا سکھ دوائی سپری کرنی پڑ رہی ہیں اب تو اتنا کیڑا لگ رہا ہے دھانوں میں بھی کہ جو ہے وہ جھہر بن جاتا ہے اس سے کوئی بینی پھٹ نہیں ہے چاول بھونے سے زیادہ اگر بھو تو ارگنک بناو اس کو بلکل نہیں نہیں تو نیو کی اور ہمارا جیسے تھائی پنگ کمرود ہے یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ اس کا چالیس روپے پر کیجی سے کم ریٹ نہیں رہتا کبھی اور خوب لد رہا آپ دیکھ لو کم سے کم دو کوئنٹرل مال ہے کم سے کم دو کوئنٹرل مال اور موٹا امرود ہوتا ہے تھائی پنگ اور اس میں ہمارا پر دو تین بریٹی ہے ایک وائٹ ہے تھائی وائٹ اور ایک علاوہ دی ہے اس کی لئے میں علاوہ دی ہے بھائیہ کیا نام ہے آجاؤ کیا نام ہے آپ کا امن کمار امن جی کسان ہے آپ ہاں مجا آتا ہے کسانی کرنے میں مجا آتا ہے اور ہمارے جو سی ام صاحب ہیں نائب سینی ان کا کام کیسا لگا بڑیاں لگ رہا ہے کسان ہتھ میں فیصلے لے رہے ہیں بڑیاں سنتے ہیں کی نہیں سب کو بجلی ملے سب کو پانی ملے ان کے فیصلے ٹھیک لگ رہے ہیں بڑیاں لگ رہا ہے اچھا جی اور جو کچھ کسان آندولن بھی کر رہے ہیں تو سرکار ان سے باچیت کرنے کو تیار ہو گئی تو سرکار کا قدم کیسا لگا بڑیاں لگا بڑیاں لگا آپ کو بھی بھائیا ہاں جی ہاں جی کیا نام ہے تو سرکار کسانوں سے باچیت کرنے کو تیار ہو گئی ہے جو آندولن کر رہے ہیں تو ٹھیک لگ رہے آپ کو باچیت ہو نہیں ہے ہاں جی ہاں جی صحیح کسانی آپ بھی کرتے ہیں ہاں جی چلو جی بہت بڑی دیکھیں کسان ہے امرود ہاتھ میں بھائی چھپاؤں مت کھاؤں کھل کے تو امرود دیکھئے بھرے پڑے ہیں دیکھئے تو امرود کی کھیتی کرتے ہیں نیبو کی کھیتی کرتے ہیں ادھر کیلے بھی ہیں کیلے کی کھیتی کرتے ہیں تو یہ کسان باگبانی کرتے ہیں پھولوں کی کھیتی کرتے ہیں اسی لیے سمپن ہے ان کا منافع بھی کافی بڑھا ہے جو عام کسان ہے جو گےہوں بہتے ہیں چاول بہتے ہیں اور بھی چیزیں بہتے ہیں تو ان کو اتنی انکم نہیں ہوتی لیکن ان کسانوں کی اچھی خاصی انکم ہو رہی ہے یہ خوص ہے کسانی سے کیوں بھائی خوص ہے آپ کسانی سے ہاں جی خوص ہے کوئی گلا شکوا تو نہیں ہے آپ کو دیکھ کر لوگ کسانی کرتے ہوں گے کسانوں کے یہاں ویجٹ کرنے آتی ہیں کسان یہی مانکے چلیں نائب سینی کو پھر سے لائیں گے پھر سے لائیں گے جی پھر سے آنے چاہیے نائب سینی جو کسانوں کو حتم ہے کسانوں کو ہر چیز کا فائدہ دے رہے ہیں سب سیڑی دلوارے ہیں اور کسانوں کی طرف جو دیکھتا ہے وہ اچھا ہی ہے کیونکہ دیش کو چلانے والے جوان اور کسان دو آدمی اور جو ان کی طرف دیکھے گا وہ آگے جائے گا چلو دھنے باز باچی ٹھیک ہے بھائی سفر دھنے باز